ہیلو درشر کو آگ میں آپ کے لئے جو بھوجل لے کر آئی ہوں یہ اس کو ہندی بھاشا میں بریانی کہتے ہیں اس کی دلکشی آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں یہ واقعی بہت دلکش ہے اس کے لئے ہمیں یگ جو چاہیے ہوگا دہی، ادرک، ہریہ مرچ اور اس میں جیرہ وغیرہ شامل کریں نام چیزیں اس میں سواد انصار شامل کریں درکشو یہ اتحاس کی سب سے بڑے پننے میں لکھے جانے والی بریانی بننے جا رہی ہے اس میں آپ ماس شامل کریں ہاں یہ ماس میں نے جل سے اچھے طرح دھولیا ہے آپ اس میں تیل ڈال دیجئے درکشو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو کر دیجئے یہ میری نیٹ ہو چکا ہے یہ بہت پننے کا کام ہوگا آپ ایک پاکستانی محلاؤں کو لکشمی دیں گے لکشمی کی بہت زیادہ ضرورت ہے میں چن تک رہتی ہوں کہ میں لکشمی کیسے حاصل کروں یہ ایک اچھا طریقہ ہے کو اسمبھم کی آشا میں ڈال کے بھون لیجئے اب اس میں ٹیماتر شامل کر دیجئے ہاں یہ بنانا بہت آسان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں درکشو یہ بہت بڑیا ہے ہاں میں اسے مزے سے کھاؤں گی بریانی کا بوجل بناتے ہوئے پہلے مجھے محسوس ہوا کہ میں یہ نہیں کر سکتی لیکن میری ماتا نے مجھے کہا تم کر سکتی ہو اس کے بعد میں نے اتحاس کے پنوں میں دیکھا کہ جانسی کی رانی نے ایک قیلے کو فتح کیا تھا تو کیا میں یہ سبوجل سواد انوصار نہیں بنا سکتی ہاں یہ دیکھنے میں کتنا سواد انوصار لگ رہا ہے یہ بہت سندر لگ رہا ہے ہاں میں نے اسے کر لیا آشا کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی خشبو محسوس ہو رہی ہوگی درکشو آپ نے کتنے پریشت میری ویڈیوز دیکھی ہیں کرپیا ان کو سبسکرائب کریے آپ کی آگیا کا بہت بہت دھنے فاتھ یہ صفائی چاول ہیں ان کو میں نے پہلے جل سے دھو لیا تھا اور یہ اس کے اوپر ہری چٹی ڈال رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں مزے کا کارن ہوگا اب یہ دیکھئے میں نے اس کو اچھی طرح سے ریپ کر لیا ہے زبردست ہندی سیکھ سکتے ہیں آپ تہمینہ کے رسوئی گھر میں اور کوکنگ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں اس کو اپنے پریوار کے ساتھ پروسیئے اس کو کھائیے یہ دیکھئے یہ کی ٹانو سے پلکل پاک ہے سرکشس ہے مزے دار ہے مجھے سٹھیائی ہوئی بڑیاں نہ سمجھئے اس چینل کو سبسکرائب کریں مجھے لکشمی چاہیے مجھے آپ کا آشیرواد نہیں چاہیے آشیرواد دینے کے لئے میرے بہت سے رشتے دار بوہا ماسی فوفی ہے آپ میری چینل کو اپنے پاویتر ٹانو سے پاک انگوٹھے سے دبھا دیجئے سبسکرائب کے بٹن کو آشیر کرتی ہوں آپ نے بہت سکھا دھنے بات